موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس دیسٹے سپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش ومجید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو جو ہے یہ پارٹری ہے ایرپورٹ سیکیورٹی پورٹس میں ایس آئی کا جو پیپر ہوا تھا چھو در ست دوہزار انیس کا اور یہ پیپر ایٹی ایس کی ذریعہ ہوا تھا بی پی ایس ایلیون کا آج کا پارٹری ہے اور آج اپوزٹ ورلڈز کی باری ہے اس سے پہلے جو دو پارٹس ہو چکے ہیں جن دوستو نے وہ پارٹس نہیں دیکھے تو ان کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑھیں دوستو آپ ان کو ویڈیٹ کر کے واج کر سکتے ہیں تو اچھلی یہ شروع کرتے ہیں پیپر کو دیکھیں دوستو آج پیسٹ نمبر سکسٹین سے شروع کرتے ہیں پیسٹ نمبر سکسٹین سے یہ دیکھیں ہمارے پاس پیسٹ نمبر سکسٹین سے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ایرپورٹ دیکھیں سلک دی وولڈ ڈیٹیز موس اپوزٹ ڈی وولڈ پروائیڈ تو اس میں آکشن پیسٹ نمبر ایلیون یہ ہے گرینر گارنر ساری گارنر تو اس میں آکشن جتی بھی آکشن دیئے گئے اس کو میں یہاں پر لکھ چکا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ لپس ہے گارنر کا مطلب ہے غلہ گودام کوٹی اناج کوٹا جہاں پر ہم اناج کو سنبھال کر رکھتے ہیں تو اس میں آکشن اے دوتا آکشن اے ان ریویل ان ریویل کولنا پیچیدہ حالت سے نکلنا سلجانا تو یہ تو اس کے اپوزٹ نہیں ہے آکشن آکشن بی میں ایم اے آر تھا ایم اے آر مار جتا ہمار ضرر یا نحصان پہنچانا کیسے کو زیان پہنچانا ابتر کر دینا خراب کرنا ابتر بنانا وغیرہ وغیرہ تو یہ کہ اس کے اپوزٹ نہیں ہے پیچی نمبر آکشن سی ساری سپوینڈر سپوینڈر کے معنی ہے برباد کرنا پونا حضور خطی کرنا اولانا طلب کرنا آکشن دی دے کے تارنش تارنش مہنے الودہ کرنا میلہ کرنا بیرونا کرنا دنگلہ کرنا تو اب تمام کے تمام آپ سوچو گی اس میں تو بھوئی چیز اس کے اپوزٹ نہیں ہے لیکن ہے دوستو گارنر میں ہم کیا کرتے ہیں غلط گودام میں ہم اس کو بچا کے رکھتے ہیں تو ایک چیز کسی چیز کو بچانا اور دوسری طرح اس کو اڑا دینا خرچ کر دینا تو یہ اپوزٹ ہو گیا نا تو آکشن سی دیکھیں آکشن سی سپوینڈر یہ پرباد کرنا پذور خرچ کرنا اڑا دینا طلب کرنا تو یہ اس کی اپوزٹ میننگ والا لفظ نیر اپوزٹ ہے ایکزیکٹ نہیں ہوا ہوتی موسٹ اپوزٹ تو آکشن کسی نمبر دیکھیں سولہ میں کسی نمبر سولہ میں آکشن سی یہ ہے دیس کے دکھر آکشن اس طرح کسی نمبر سیونٹین کو دیکھیں کسی نمبر سیونٹین کسی نمبر سیونٹین لیکھا ہے پروڈی گیل پی آر او ڈی آئی جی اے اے اس کو بھی میں یہاں پر لکھ چکا ہوں دیکھیں دوستو آسانی کے لئے تک کہنا آسانی لگے یہ رہا یہ دیکھیں اس کے معنی کیا ہے دوستو اس کا معنی اڑا سر خرچ کرنا پذور خرچ کرنا شاہ خرچ جس کو ہم کہتے ہیں کسی نمبر میں زائے کار کسی چیز کو پذور زائے کرنا اڑا دینا تو اس کو کیا کہتے ہیں تو آکشن کو دیکھیں آکشن اے لکھا ہے تریپٹی تریپٹی کے معنی کم خرچ کفایت شعار تو یہ اس کا آپوزیت بنتا ہے لیکن آگے دیکھتے ہیں اور کیا ہے آکشن بی میں لکھا ہے سیکنڈری پرائنڈری اور سیکنڈری سیکنڈری زیل یعنی دون درجے کا کم قدر دوسرے درجے کا تو یہ آپوزیت نہیں ہے ڈسٹینٹ ڈسٹینٹ بائید اس کو کہتے ہیں آلک جدا آلاہدہ یا دور یہ بھی اس کے آپوزیت نہیں ہے سپیلیٹ مکیر غلیز اس کو کہتے ہیں حقیر قابل نفرت تو اس میں کرک آکشن آکشن اے آگیا دوستو ٹھیک ہے تو اس کے معنی تو ڈگل کے معنی پرائنڈری اور ٹیپٹی کے معنی کفایت شعاری سے کام لینا تو پیچھو نمبر سیونٹین میں آکشن اے کریٹ آکشن دیس اس پیچھو نمبر سیونٹین اور کریٹ آکشن آکشن اے پیچھو نمبر ایٹین کو دیکھتے ہیں پیچھو نمبر اٹارہ ٹیسٹ ٹیسٹ کی معنی اور اس کے آکشنز کو دیکھتے ہیں دوستو یہ دیکھیں ہمارے پاس لبز ٹیسٹ ٹیسٹ کی معنی چھپ چاپ خاموش ساکھت زمین ٹھیک ہے تو اب دیکھیں آگے آکشن جو دیئے گے آکشن اے گرین اپنی جو حکومت والی اپوزیشن میں لئے اتحاد کرتے ہیں تو اس کو گرین ایلائنس کہتے ہیں گرین ایلائنس عظیم اتحاد عالیشان اتحاد گرین کیا معنی ہے پس وسط میں پہلا ہوا خجم میں پہلا ہوا یعنی عظیم عالیشان تو یہ اس کا اپوزیت نہیں ہے آکشن بھی ڈکٹیٹ ڈکٹیٹ سکولوں میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جو انلا پڑھایا جاتا ہے فیچر بولتا ہے اور سٹوڈن اس کو لکھتا ہے ڈکٹیٹ انلا یا عبارت لکھوانا تو وہاں پر دیکھیں چھپ چھاپ خاموش دینا اور یہاں پر لکھوا دینا تو دیکھتے ہیں اس کے آگے پر آکشن سی کو دیکھتے ہیں ایلیسٹ ایلیسٹ ناجائز کو کہتے ہیں غیر قانون دیکھتے ہیں آئی ڈبل آئی ڈی آئی ڈی آئی ڈی غیر قانونی خلاف قانون اور ایم ڈبل ای ڈبل ایس وائی می سی اسی بے ترتیب بدحواز غیر منظم تو چھو نمبر اٹھارہ میں آکشن بی جو ہے نا this is a correct آفشن پچھر نمبر ایٹین میں دیکھیں پچھر نمبر ایٹین میں correct آفشن is آفشن یہ ہے پچھر نمبر نائنٹین کو دیکھیں پچھر نمبر نائنٹین ہمارے پاس ہے this one is to die اس کو بھی میں یہاں لکھ چکا ہوں کہ ہمارے احسان نہیں رہے پچھر یہ دیکھیں پچھر نمبر نائنٹین اس کے مالی ہے نکال دینا کسی چیز کو باہر کر دینا کسی چیز کو ناجائز قرار دے کر باہر نکال دینا رد کر دینا چھوڑ دینا جسبردار ہونا اوکی اب دیکھیں آفشن کو ذرا دیکھیں آرج آرگیو اس کو کہتے ہیں آرج نہیں کہتے ہیں آرگیو دلائل دینا بحث کرنا کسی اس والے بواب کرنا مناظرہ کرنا بحث کرنا دلیل دینا آفشن بی لکھاو سوپ نرم کو کہتے ہیں تو سوپ سختی دور کرنا ملائم کرنا نرم بدا دینا آفشن سی سلینڈر سلینڈر تحمت لگانا کسی کو بدنام کرنا بہتان لگانا جار یا لگانا غیبت بدنام یہ بھی اس کے افزیت نہیں آفشن اڈی ایج میٹ آنے دینا وہاں وہاں دیکھیں باہر نکالنا اور یہاں آنے دینا داخل کرنا اجازت دینا تسلیم کرنا تو کریٹ اوپشن is اوپشن ب کنیس نیس کریٹ اوپشن اوپشن ب کسی نمبر نائنٹی میرا اوپشن دیکھیں کسی نمبر نائنٹی میرا اوپشن اوپشن ب دوستو this نمبر نائنٹی اوپشن ایڈ میٹ کسی نمبر ٹونٹی کو دیکھیں کسی نمبر بیس کو دیکھیں دوستو کسی نمبر بیس کو بھی وہاں لکھ چکا ہوں تک آسانی رہے دیکھیں یہ ہمارے پاس کسی نمبر ٹین ہے پرس دن پرانا عدیل مقدم اصلی حالت میں پرانا دیرین اصلی افتدائی حالت یاد مانے کا اب دیکھیں اوپشن اے لکھا ور فری پری ازاد بے رو بے اقید تو یہ اس کا اپوزیب نہیں اوپشن بی ایس یون ڈبل ال آئی ای سولائی سولائید میلہ کرنا آلودہ کرنا غلیظ کرنا زندلہ کرنا تو وہاں اصلی اور یہاں میلہ کرنا تو یہ اس کا اپوزیب بنتا ہے اوپشن سیدھے کے وائیڈ دور تو ہم کہتے ہیں دور دراز دور دور کا چوڑا عریز اور اوپشن دی تھارو تھارو کی من پورا مکمل کامل سراسل مکمل دور پر تو قیسچ نمبر 20 میں اوپشن بی کریکٹ اوپشن ہے قیسچ نمبر 20 میں دیکھیں قیسچ نمبر 20 میں کریکٹ اوپشن اوپشن بی ایس یو ڈبل آئی ای دی تو اس کے ساتھ ہمارا مشکل کام ختم ہوگی ہے دوستو اس کے بعد دیکھیں اب یہ جنرل نال جو یہ چیزیں شروع ہیں اس کو انشاءاللہ جلی جلی سے حل کریں گے اور ایک ایک ویڈیو میں پندرہ پندر 20 پیس امسیکیوز حل کریں گے میرے ساتھ رہیے گا